بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے ایک نہایت خوب روح خوبصورت اور پہیزگار خاتون سے شادی کی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے مسرط برے دن گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ شہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی اسے فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنحق کیسے چھوڑے قرابت داروں میں کسی موتبر شخص کی تلاش شروع ہوئی اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی موتبر ذمہ دار شخص نہ ملا اس نے اپنی بیوی کو بھائی کے گھر پہ چھوڑا اور خود سفر پر روانہ ہو گیا دن گزرتے گئے ایک روز دیور نے بابی کو شہوت پر اکس آیا مگر اس پاک باز خاتون سختی سے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ماللہ کے عذاب کو دعوت دوں ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا دیور نے بابی کو رسوہ کرنے کی دمکی دی مگر بابی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور کہا تم جو کرنا چاہو کرو میرے ساتھ میرا رب ہے اس نے خاتون کا شہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فورا اپنی بابی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکس آیا ہے لیکن میں نے منع کیا شہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اس پارسہ خاتون کو طلاق دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا میرا بھائی سچا ہے وہ متکی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی راستے میں ایک عابد اور زاہد کا گھر پڑا دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی اس عبادت غزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگداشت پر اسے معمور کر دیا ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر آیا گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا مگر اس باہمت خاتون نے اسے بھی انکار کر دیا نوکر نے خاتون کو دمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا مگر اس کی دمکی کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر آئید کر دیا اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا مگر اللہ سے عجر کی عمید باندھ کر سبر کر گیا دو دینار عجرد کے طور پر خاتون کو دی اور گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا عابد کا گھر چھوڑا شہر کی طرف رکھ کیا وہاں دیکھا کہ ایک حجوم ایک شک کو پیٹے جا رہا ہے اس نے پوچھا تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو ایک آدمی نے بتایا اس کے ذمعے قرض ہے یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے خاتون نے پوچھا اس پر کتنا قرض ہے انہوں نے کہا کہ دو دینار اس پر خاتون نے انہیں دو دینار دے کر اس شخص کو ازاد کروایا ازاد ہونے والے شخص نے پوچھا تم کون ہو اس خاتون نے اپنی ساری کہانی بیان کر دی اس پر اس آدمی نے کہا ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابط تقسیم کر لیں گے خاتون نے ہمیں بار لی اس آدمی نے کہا ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں خاتون نے کہا ٹھیک ہے دونوں کشتی کے پاس پہنچے نوجوان نے کہا پہلے تم کشتی پر سوار ہو جانے وہ کشتی پر سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا یہ میری لونڈی ہے میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ کشتی کے مالک نے لونڈی اس سے خرید لی وہ شخص پیسے لے کر باغ نکلا کشتی روانہ ہوئی خاتون اس شخص کو ڈوننے لگی لیکن وہ کہیں نہ ملا کشتی کے عملہ نے اسے گیر لیا اور اسے چھیڑ شاہ نہیں شروع کر دی خاتون کو تعجب ہوا کہتے ہیں ویسے کرو عورت نے بہت منت و سماجت کی لیکن وہ نہ مانے عورت نے کہا کہ میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کر سکتی مجھے چھوڑ دو یہ کہنا تھا کہ سمندر میں آندھی اور تفان آیا کشتی ڈوب گئی جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے لیکن وہ سابر خاتون بچ گئی اس وقت میرے شہر سہل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گبرا گیا لیکن اس کا اثر سہل پر نہیں تھا پھر یکا یک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تخت کے سہارے سہل کی طرف آ رہی تھی امیر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لائے جائے اس خاتون کو محل لے جایا گیا مہت طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری کہانی بیان کر ڈالی دیور کی خیانہ سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعات بیان کیے حاکم شہر کو اس کے سبر نے مولی اور اس نے اس سے شادی کر لی امور سلطنت میں مشیر کار کی حصیت ملی اور چاند ہی دینوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی وقت گزرتا رہا نیک حاکم کا انتقال ہو گیا شہر کے معزز لوگ اکٹھے ہوئے کہ اب کس کو اپنا حاکم بنایا جائے متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور آقل خاتون کو اپنا امیر منتخب کر لیا حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا پھر اس کے بائی کو ایک کنارے ہو جانے کا حکم دیا آبد کو بھی ایک کنارے کیا پھر اس نے آبد کے نوکر کو دیکھا اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا پھر اس خبیش شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے ازاد کروایا تھا اسے بھی کنارے پر ہو جانے کا حکم دیا اب باری باری فیصلہ کرنے لگی سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی تم کو تمہارے بائی نے دوکے میں رکھا اس لئے تم بری ہو لیکن تمہارے بائی کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے مجبت تحمت لگائی تھی پھر آبد سے مخاطب ہوئی اور کہا تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا لہٰذا تم بھی بری ہو لیکن تمہارے خادم کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیش سے اور اسے بھی عمر قید کی سزا سنا دی جس نے اس کو فروخت کر دیا تھا تو پیارے دوستو اللہ کی پاک ذات کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے غمہ بھی نہیں ہوتا پیارے دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیں شکریہ